29 اگست کی رات کو ہوئی بھارت چین سینکوں کی جھڑپ سے پہلے سے ہی چین اپنی ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے لے سی کے آس پاس کے علاقوں میں اپنی سینے مضبوطی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ہوائی سرکشہ کو بھی مضبوط کرنے کے کتنے بکتہ انتظام کرنے میں جھٹا ہے اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ چین لے سی سے محض پچاس کلومیٹر دور مثالوں کو تینات کرنے کے لیے سائٹ کا نرمان کر رہا ہے ایسے میں بھارت چین کی ان کرتوتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا جس کے چلتے بھارت اکٹوبر میں بائیو سینہ دیوست پر جہاں نیا ائر ڈیفینس کمانڈ یانی اے ڈی سی بنانے والا ہے تو وہیں وہ ازرائی سے ایک خاص طرح کے سرویلانس سسٹم خریدنے جا رہا ہے اواکس ائر کرافٹ کے نام کا یہ سسٹم اتیا دھونک تکنیکوں سے لیس ہے جو میلوں دور سے ہی چین کی گتی ویدیوں پر نظر رکھ سکیں گے یہ اصل میں سرویلانس سسٹم ہے جو ہوا سے ہی نیچے دسمن کی گتی ویدیوں پر نظر رکھتے ہیں ویسے ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ لڑائی کے دوران سی ٹو بی ایم یعنی کمانڈ کنٹرول اور بیٹل منیزمنٹ میں مدد کرتے ہیں ان کے ذریعے ائر کرافٹ سے لے کر پن ڈوبی کو بھی سچیت کیا جا سکتا ہے کہ آگے ان کے لیے کہاں پر اور کیا خطرہ ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے کل ملا کر کہیں تو یہ سسٹم ڈیفینسیو یعنی رکشاتمک اور اوفینسیو یعنی اکرامک دونوں ہی طریقوں سے کام کرتا ہے آدھونک آواکس سسٹم چار سو کلومیٹر دور سے سمسیا کو پہچان لیتا ہے ایسے میں ایک آواکس تقنیک والا ائر کرافٹ اگر جمین سے نو ہزار میٹر کی اچائی پر ہے تو یہ لگوک تین لاکھ بارہ ہزار کلومیٹر کا ایریا کبر کر سکتا ہے یہ ایک لمبی چوڑی رینج ہے جو سیما کے آسپاس سے لے کر دور دراج تک کسی بھی سندکت گتی ویدی پر نظر رکھ سکتا ہے اس طرح کا پہلا سسٹم سال 1930 میں امریکہ میں بنا تھا جس کے واسے لگاتار ہر دیس اپنے لیے کسی نہ کسی طرح کا آواکس تیار کرنے کی کوشش کرتا آیا ہے تو وہیں ازرائیل اس میں ناکیول سب سے آگے کھڑے دیشوں کی شرینی میں ہے بلکہ بھارتی ویو سینہ کے ساتھ مل کر بھی یہ سسٹم بنا رہا ہے اب اسی سسٹم کے دو موڈل بھارتی سینہ خریدنے جا رہی ہے اور اس وارے میں یوریشن ٹائمز میں ایک رپورٹ آئی ہے جس میں جیرو شلم کے پترکار ہرندر مشرا نے بتایا کہ بھارت ازرائیل سے دو ایسے ائرکرافٹ لے گا یہ دونوں دیشوں کے بیچ اسی قرار کے تحت شامل کیا گیا ہے جس کے تحت یود کے ساجو سامان کے نرمان سے لے کر خریدی بھی شامل ہے بتا دیں کہ فلال اسرائیل بھارتی سینہ کے لیے ہتھیاروں کا ٹاپ سپلائر ہے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پترکار مشرا نے بتایا کہ اسرائیل حالاتوں کو دیکھتے ہوئے جلد سے جلد اس ڈیل کے لیے پوش کر رہا ہے اور یہ ڈیل دو بلین ڈالر کی ہے اب ایسے میں امید کیز آ رہی ہے کہ بھارتی رکشہ منترالے اسے لے کر جلدی اسرائیل کے ساتھ سمجھوتے کو انتیم روپ دے سکتا ہے حالانکہ یہ جاننابی دلچسپ ہے کہ اسرائیل پہلے چین کو بھی اواقس دینے والا تھا لیکن امریکہ نے لگوک دو دشک پہلے ہی اسرائیل کو چین کو اس ائرکرافٹ کی سپلائی کرنے سے منع کیا تھا چونکہ چین کا رویہ ہمیشہ سے ہی وستاروادی رہا ہے یہی دیکھتے ہوئے امریکہ نے چین کو یہ ائرکرافٹ مہیا کرانے سے اسرائیل کو منع کیا تو وہیں بھارتی بھائیو سینہ پہلے سے ہی تین فالکن اواقس کو آپریٹ کر رہی ہے انہیں بھارتی بھائیو سینہ میں دوزار نو سے لے کر دوزار گیارے کے بیچ شامل کیا گیا تھا موسیقی